ہلو ویڈیو میں ہوں تسخیر اس ویڈیو کے اندر میں ریاکٹ کرنے والا ہوں عمران خان ورسز شہباز شریف سامنا ہوا ہے کس طریقے سے ہوا ہے انٹریسٹنگ ویڈیو ہے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے جو لن جی بیسٹ جو ہم نے منصوبے لگایا ہے جناب سپیکر وہ ارے عمران خان کے انٹری وہ بولی نہیں پا رہا ہے وہ شور مچ رہا ہے کوئی ذاتی ہے یہ اپنا کچھ بتا رہے ہیں نیپرا کا الین جی بیسٹ جو ٹیرف تھا وہ ساڑھے دس سنڈ تھا ہم نے الحمدللہ اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف اور ان کی ٹیم کی منت کے بدالت ساڑھے چھ سنڈ ساڑھے چھ سنڈ اور جناب سپیکر بات ہو رہی ہے انرجی کی بات ہو رہی ہے گیس کی اور بجلی کی جناب سپیکر آپ آج دیکھیں کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں دولر جو ہے اور روپے کی قدر کا جو پیرٹی ہے چھے چھے روپے چوبیس گھنٹے کے اندر دولر ساتھ روپے دولر کی قیمت میں جناب سپیکر اضافہ ہو گیا اور اور اس طرح قومی خزانے کے اوپر چوبیس گھنٹوں میں سات سو یار بے جتی تھا بہت ہوئی ہے بھی کرس پہ بوچ پڑا تینکیو سر جناب سپیکر مجھے بات کرنے دیئے سب لیز چونکہ ابھی کٹ پوشن پہ جانا ہے میں دو چیزیں کروں گا اور پھر میں ایک چھوٹے سے سوال پہ چھوڑنا چاہتا ہوں بابان جی میرا نام ہے عمران احمد خان نیازی اچھا ہے کہ پورا نام لے لیا کریں دوسرا ڈانلڈ ٹرمپ سے ہم انڈیا کی تعلقات پہ نہیں ملنے گئے تھے امریکہ اور پاکستان کی بائی لیٹرل ریلیشنز کے پر گئے تھے جس کے اندر ان کا کلیرلی انٹرسٹ ہے افغانستان اور میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان جو میرا نظریہ تھا اس نظریہ پہ ہم افغانستان پہ بات کر رہے ہیں ہم کہہ رہے تھے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے آج امریکہ مان گیا ہے کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے اور ہم جو ریلیشنشپ جو قائم کرنا چاہتے ہیں ہم وہ ایک ون سائیڈڈ جو انگریزی کا لفظ ہے ہائیڈ گن نہیں ہے پیسے دے کے ہم ان کا کام کریں افغانستان افغانستان میں ہمارے بھائی چالیس سال سے سفر کر رہے ہیں ہمارا انٹریسٹ ہے کہ وہاں آمن ہو اور ہماری پوری کوشش ہے اور یہ وہ وہ ہم وہ لوگ ہیں ہماری وہ جماعت ہے جس نے کنسسٹنٹلی کہا تھا کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ آج امریکہ یونائیڈ سیٹس ہمارے پوائنٹ او فیو پہ کنورج کیا اب نرندر موڈی کا جو سارا ایشو تھا کشمیر کا وہ صرف کیونکہ لمبی پریس کانفرنس تھی اس کے اندر میں نے سجیسٹ کیا سب کے سامنے اب آگے کیا ہوتا ہے یہ تو میرا میرا کام تھا کہ جو ایشو بھی نہیں تھا ہم وہاں انڈیا کی بات چیت نہیں کرنے گئے تھے میں کوئی وہ مونٹر کے سامنے کوئی ہندوستان کو کمپلین نہیں کرنے گیا تھا میں نے ایک سپل برے صغیر ایک ایشو کی وجہ سے سٹینڈ سٹیل پہ ہے ہمارا جو اصل کام ہونا چاہیے لوگوں کو غور پر سے نکالنے کا ہمارا سارے اگر ہم ٹریڈ کرے ہم تعلق کا ٹھیک ہو اگر کشمیر کا مسئلہ حال ہو جائے سارا برے صغیر اٹھ جاتا ہے تو میں تو اس کانٹیکس میں بات کی تھی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سی چیز ہے جو میں نے ہردو ہندوستان پہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جب کہہ رہے ہیں مجھے کوئی تجویز دیں اور میں پلیز لمبی تقریر نہیں مجھے دو منٹ پہ کہہ دیں کہ کون سا عمل آپ چاہتے ہیں جو میں نہ کروں جو میں نے نہیں کیا ابھی تک مجھے آپ مجھے سیجیشن دیں یہ امپورٹنٹ ہے میں نے پھر سے کہہ رہا ہوں آپ نے تجویر کی اور آپ نے بتایا سارا ایموشنلی تو لوگوں ہمیں کس کو نہیں پتا پانچ سال آپ کی حکومت ہی تب تشدد کشمیریوں پہ نہیں ہو رہا تھا تب آپ نے کیا کیا تھا کتنی دفعہ آپ نے کون سی آپ کی ڈپلومیٹک مجھن تھی جب کشمیریوں بجارے تکلیف میں تھے یا ہم تو ہمیں تو گیارہ مینے ہوا ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں ستیگر صاحب سمپل چیز پوچھنا چاہتا ہوں کون سی آپ تجویز دیں گے کہ کیا جو ان کی باتوں سے نظر آرہا ہے جو انہوں نے للکا رہا ہے کیا حملہ کر دوں ہندوستان پہ کیا کروں آرہا ہے بتائیں ہیں کیا کریں پلیز آنسر کریں آہ بلاول بٹو صاحب آہ بلاول بلاول بٹو صاحب جی آپ جواب میاں صاحب پلیس ایک تو جوام شپیکر آئندہ آہ میں کوشش کروں گا کہ میں عمران علی خان نیازی کہا کروں گا یہ کہا کروں گا بیوی پورا نام نہیں لیا دوسرا کسی نے نہیں کہا آپ کو کہ آپ حملہ کر دیں اگر آپ نے کرنا تو آپ کی اپنی مرضی ہے میں نے تو آپ کو کہیں نہیں کہا کائنی don't put these words in my mouth تکھرہ کیا کہا میں نے یہ کہا کہ آپ ایک فرم سٹینڈ لیں قوم کو انسپائر کریں اور کشمینیوں کو میسیج دیں کشمینیوں کو امید کا میسیج دیں کشمینیوں کو امید دلوائیں ان کو تسکین دلوائیں ان کے سروں پر دست شفت رکھیں اور کہیں کہ فکر نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا جیمیس یہ کہا تھا میں نے اب اگر خان صاحب کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو میرا کسور نہیں بلا بٹو صاحب بلا بٹو صاحب نو جو کچھ کہ رہے تھے اپنی سپیچ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب عمران خان کی انٹری ہوئی پارلی ایو ایو انٹر میں تو اس کے اندر جیسے انٹری ہوئی تو پبلک میں شور مچ گیا لوگ ہوا کرنے لگے چیخ پکار کچھ بول رہے تھے تو وہ بولے جا رہے تھے انتیار کرے جا رہے تھے کہ پبلک چھپ ہو تو میری سب کو سنائی دے لیکن ایسا ہوگا نہیں تو بہت بیس تیسی لگی مجھے وہا پر شہوہ شریف کاؤ دے تھے اس کے اوپر بات کری اور بولا کہ کچھ ان پر ان کو بولا گیا ہوگا پی ایم ایل این کی طرف سے جو پارٹی ہے ان کی شہوہ شریف کی اس کی طرف سے بولا گیا ہوگا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا کچھ اسٹینڈ نہیں لیا یہ نہیں کیا تو اس پہ کہہ رہے تھے یار کیا میں حملہ کر دوں اندرستان پہ تکڑا جواب تھا بڑی چٹ پٹی سی مزیدار نوک جھوک تھی جو ہمیں اس کے اندر دیکھنے کو ملی اور مزا آیا اس کو دیکھنے میں جو بیزتی والا سین ہے یا پھر کچھ جو پرسنیلیٹی کا رولہ ہوتا ایک پارلیمنٹ میں لیکن جواب تکڑا دیا تھا شہوہ شریف نے بات احمد عمران علی نیازی پاک آپ کمنٹ سیکشن میں بتا کیسا لگا یا آپ نے بھی enjoy کی ہوگا مزا آیا ہوگا آپ کو اور سبسکرائب کر کر بیل آئے ضرور پریس کر لینا ایسی کوئی ویڈیو سججیشن دینا چاہتے ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو